اسلام علیکم بیور کیا حال جانا ہے آپ کے امید کرتا ہوں کہ سارے ٹھک ٹھک ہوں گے میں بھی ٹھک ٹھک ہوں آج آپ کے لئے میں بہت شاندار ویڈیو لائے ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک سولڈر اینڈ کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس کے استعمال کے سارے طریقے کس کس پردے پر آپ استعمال کر سکتے ہیں کس کس پردے پر نہیں استعمال کر سکتے ہیں اور وہ آپ کا ایک سولڈر اینڈ جلدی کیسے خراب ہو جاتا ہے یہ بھی آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو چلتے ہیں ویڈیو کے طرف جی تو بھی اور آگے ہم ویڈیو کے طرف یہ سولڈر اینڈ کا آپ کو آج دکھانا تھا کہ آپ کو بتانا تھا اس کے بارے میں وہ زبردست کو سولڈر اینڈ ہے یہ ساٹھ وارڈ کا یہ ہے ایک آفزائی اس کے استعمالات اور آپ کیسے کسی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بتانا تھا تو اس لئے آج یہ ویڈیو بنائی تھی تو آپ کو بتانا کہ آپ کو سولڈر اینڈ کیسے استعمال ہو جاتا ہے جلدی خراب ہو جاتا ہے تو چلیں آپ کو سارا کچھ بتاتے ہیں اس کے بارے میں اسے نکالتے ہیں اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں یہ ساٹھ وارڈ کا کاویہ ہے بڑا زبردست کاویہ ہے یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں نارمد نارمد اینڈر کا کاویہ سے بولتے ہیں بہت ہی زبردست کاویہ ہے بہت ہی زبردست کمپنی بھی آئی ہے اور آپ اسے نارمد نارمد پورسوں بھی استعمال کر دیں جیسا کہ ٹی بی ٹی بی وغیرہ ایسی ٹی وغیرہ اور سی ٹی وغیرہ سی ٹی پلیئر وغیرہ اور الیکٹرونز کی جو نارمد نارمد چیزیں ہیں ان پر استعمال کر سکتے ہیں سارٹھ وڑک آب جا ہے کہ اس کی پاور سارٹھ ہوتی ہے اور جلدی ہی کرم ہو جاتا ہے ایٹر بڑا لگا ہوتا ہے اس میں تو اس لیے یہ نارمد پورسوں بھی استعمال ہوتا ہے اسے کم پورسوں بھی تیس وارڈ کا کاویہ استعمال ہوتا ہے بہت ہی زبردست کامپنی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور الیکٹرونز چیزیں پر آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زبردست کامپنی بھی کرتے ہیں یو پی ایس بغیرہ آپ کی کام بھی ادھر کر سکتے ہیں اسے کام اچھا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ سولڈر اور بروزے کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو استعمال کرنے سے آپ کو سولڈر اور بروزے کا استعمال کرنا چاہیے اس کے ساتھ اور یہ آپ کا کاویہ کیوں اور کیسے خراب ہو جاتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو یہ بتاؤں گا تو ہم کوئی دوست کمیٹ میں پوچھتے ہیں کہ ہمارا کاویہ بڑی زبردست جلدی خراب ہو جاتا ہے اور اس کی ٹپ بھی جلدی خراب ہو جاتی ہے تو یہ بڑی زبردہ ٹپ لگی ہوتی اس میں یہ زگڑنے سے اور کسی چیز سے صاف کرنے سے بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے میں آپ کو قرائے دوں گا کہ جیسے میں یہ صاف کرتا ہوں آپ اسی طریقے سے صاف کیا کریں تو آپ کاویہ جلدی خراب نہیں ہوگا میں تو ہاتھ کی مجد سے اسی طریقے سے صاف کر دیتا ہوں تو وہ جلدی خراب نہیں ہوتا آپ کو یہ بتا رہا ہوں جب آپ نے صاف کرنا ہوں اسے اس طریقے سے صاف کر دینا ہے جب بھی اوپر سوڑر لگے جب اوتھیں صاف کر دینا ہے تو امید کرتا ہوں کہ اگر آیا یہ جلدی خراب نہیں ہوگا یہ ٹپ بڑی زبردست کھاپر کے اندر اوپر لگا ہوتی ہے کانیمونیم بہت زبردست چیز لگی ہوتی ہوتی ہے جس سے یہ خراب نہیں ہوتی تو آپ نے بھی یہ طریقہ کا استعمال کرنا ہے تو آپ کا کعوزہ کا جلدی سولڈر گارنگ اوپر نہیں جمیں گا اور آپ کا کعوزہ اچھے طریقے سے چلے گا اور آپ کو کوئی شکاید کا مقابل نہیں ملے گا آپ نے ایسے صاف کرنا ہے انگلی سے اپنے کرلیں انگوٹھے سے کرلیں میری تو عادت ہے یہ ایسے صاف کرنے کی تو آپ کو میں یہ بتاؤں گا آپ بھی ایسے ہی کریں صاف تو سولڈر گارنگ کو استعمال کرنے کے یہی طریقے ہیں کہ سولڈر میں بروزے کا ہمیشہ استعمال کریں کو آپ کا سولڈر اچھا سولڈر ہونا چاہیے اچھی کمپنی کا سولڈر ہونا چاہیے آپ کا کعوزہ جلدی خراب نہیں ہوگا تو نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تیس وارڈ کا چالیس وارڈ کا کعویہ اور اسی وارڈ کا اور سو وارڈ کا کعویہ آپ کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بڑی زبردست لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ میرا چین سبکراب کرنا مت بھولے گا